اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیئیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ہوسائیہ سلطان اور دوستو آج کے سیٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کیا گلوئنگ افیکٹ ہوں سے وہ کس طریقے سے کریئٹ کر سکتے ہیں بہت آسان میرے تھے دوستو سٹیپ بائی سٹیپ گائید کرنے والی ہوں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائش کر دیں ساتھ میرے بیل آئیکن کو سبسکر کر دیں دوستو تیسے میری آنے والی تمام نیو ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ جب سب سے پہلے پہن سکے دوستو تو آئیں ویڈاو ٹائم ویسٹنگ اپنے آج کے اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں ہم یہاں سے اس کو کلوز کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو شروع سے سمجھا سکو دوستو ہم فائل پر آئیں گے اوپن کے بچن پر کلک کریں گے اور یہاں سے اپنی وہ ایمیج کو لے لیں گے جس ایمیج کیو پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہماری یہ ایمیج ہے ہم اس کیو پر کام کریں گے دوستو تو اس کو ایمیج کو لینے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے دوستو یہاں پر دیکھیں نیچے ایجسمنٹ کی آپشن پر کلک کریں گے اور ایجسمنٹ کی آپشن پر کلک کرنے کے بعد دوستو ہم یہاں پہ curve کی option پہ click کریں گے اور یہاں سے دوستو اس کے curve ہم تھوڑا سایسے glowing effect میں convert کر دیں گے دوستو یہ دیکھیں دوستو کچھ اس طرح سے ہم اس کو effect کریں گے اور اس کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے brush tool لینا ہے اور اس کے نیچے والے پارٹ سے ہم لوگوں کو تھوڑا تھوڑا brush کو remove کر دینا ہے دوستو اب ہم کیا کریں گے دوستو اب ہم simple johnson پھر سے adjustment پر آئیں گے اور یہاں پر اس طرح ہم لوگ huge situation کی option پہ click کریں گے یہاں پہ دوست ہم colorize کی option پہ click کریں گے اور یہاں سے ہم اس کے وہ color جو ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ہم لوگ اس color کو set کر لیں گے دوستو ٹھیک ہے اور کتنا quantity میں چاہیے ہم لوگ وہ بھی اس کو set کریں گے ٹھیک ہے یہ ریکھیں دوستو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دوستو پھر سے ہم لوگوں نے brush tool لینا ہے اور یہاں سے اس کے اس color سے remove کر دینا ہے نیچے نیچے سے کیونکہ ہمیں صرف اس کے face پہ یہ effect چاہیے ہی color کا تو ہم یہاں سے اس کو remove کر دیں گے کچھ اس طرح سے دوستو ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے دوستو اب ہم نے کرنا یہ ہے اب ہم لوگ simple zone سے file پر جائیں گے اور یہاں پہ placement کی option پہ click کریں گے اور یہاں سے اپنی وہ picture لیں گے جس picture کے پر ہم لوگ glowing effect show کرنا چاہتے ہیں right click کریں گے دوستو اور flip horizontal کی option پہ click کریں گے shift دبا کر ہم لوگ اس کے size کو set کر لیں گے جتنا size آپ کو require ہوگا ٹھیک ہے دوستو اور اس کو کچھ اس طرح ہم لوگ set کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو کچھ اس طریقے سے ہم نے اس کو set کر لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو اب ہم کیا کریں گے دوستو اب ہم لوگوں نے اس کا butterfly کا color change کرنا ہے تو ہم پھر سے adjustment پر آئیں گے huge situation کے option پہ click کریں گے دوستو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے دوستو یہاں پر آپ نے create clipping marks کر لینا ہے تاکہ جو بھی ہم کام کریں وہ صرف یہ butterfly کے اوپر color کا effect ہو ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں ہم لوگوں نے اس کو بھی وہی color جو ہم نے create کا select کیا تھا ہم نے وہ color اس کا select کر لینا ہے اس طرح سے دوستو ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو کچھ اس طرح سے ہم نے وہ color select کر دیا اب ہم کیا کریں گے دوستو اب ہم لوگ یہاں پر دیکھیں ہم لوگ filter پر آئیں گے blur میں جائیں گے اور یہاں پر دوستو ہم لوگ gaseous blur کی option پہ click کر دیں گے یہاں سے blur جونسہ ہے وہ آپ کو اتنی مرضی کے مطابق جونسہ ہے وہ set کر سکتے ہیں جتنی آپ کو اس کی requirement ہو میں یہاں پر 180 کے roundabout رکھتی ہوں اور ok کے button پر click کر دیں گے دوستو ٹھیک ہے دوستو تو اس طریقے سے دوستو ہم نے یہ جونسہ effect ہے یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ create ہو جاتا ہے دوستو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو قائلی ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe کر دیں ساتھ میں bell icon کو press کر دیں دوستو تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیو کی notification آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ